آئی سی سی ورلڈ کپ دوزر تیس میں آج کے اہم میٹ میں پاکستان نے اخوانستان کے خلافتاز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا چنائی میں کھیلے گئے اس میٹ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پچاس ہور میں اخوانستان کو دو سترسی رنز کا ٹارگٹ دیا اخوانستان کے خلاف پاکستانی آپٹرز نے ٹیم کا چھپن رنز کا آغاز فرام گیا تاہم اماملک سترہ رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق نے اٹھانوہ رنز کی شاندار رننگز کھیلی چوتھے نمبر پر آنے والے محمد رضوان آج محض آٹھ رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے سوک شکیل نے پچیس رنز جاب کے کپتان بابرازم چوہتر رنز کی رننگز کھیلے میں کامیاب ہوئے شداب خان اور افتحار احمد کا درمیان چھٹی وکٹ کی شراکت میں تیہتر رنز کی پارٹنرشپ لگی افتحار احمد نے جاریان آننگز کھیلتے ہوئے چالیس رنز بنائے جن میں چار چکے بھی شامل تھے جس کے ساتھ ساتھ شداب خان نے بھی چالیس رنز بنائے جو کہ چالیس رنز بنا کر آخری اور میں آؤٹ ہو گئے آج کی میچ میں خونستان نے اپنے سکارٹ میں چار سپنرز کو شامل کیا تو خونستان کے سپنرز نے پاکستان کو چالیس اوورز تک بڑا سکور کرنے میں ناکام رکھا لیکن چالیس اوورز کے بعد جو ہی فاسٹ بالرز دوبارہ اپنا سپیل کرنے کے لیے آئے تو افتحار احمد شداب خان نے اچھا خاصا سکور بنایا خونستان کی جانب سے سپنر نور نے تین محمد نبی نے ایک فاسٹ بالر نوین الحق نے ایک اور عظمت شاہ نے دو وکٹنگ حاصل کی چنائیت میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے بیسویں میچ میں ہتف کے تاقب میں اخوانستان کی پاکستان کے غلاف جہرینہ انداز میں ہنننگز کا آواز ہوا اخوانستان نے پہلے اکیس اوور میں ایک وکٹ کے نیکسان پر ایک سو تیسٹ رنس بنا لیے تھے اخوانستان کی پہلی وکٹ ایک سو تیسٹ کے رنس پر گری جب گرباز پینسٹ رنس بنا کر شینشاہ افریتی کی گین پر آؤٹ ہوئے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پہلی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا